السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ میں بہت پریشان رہتا ہوں بہت الجھن رہتی ہے مجھے کہ آخرت میں میرا کیا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں مل پاؤں گا میں جنت میں جا پاؤں گا میں بڑا پریشان رہتا ہوں اور یہ پریشانی اور یہ فکر مجھے کھائی جاتی ہے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہیں یہ فکر کھائی جا رہی ہے اس فکر کا ہونا ایمان کی علامت ہے یہ فکر ہونا اچھی بات ہے اس میں آپ نے غم نہیں کھانا خوش ہونا ہے کہ آپ میں اللہ تعالی نے اس فکر کو زندہ رکھا ہے تو پہلے تو اپنے آپ کو ذہن میں اس چیز کو محسوس کریں کہ آپ کا رب آپ کو بخشنا چاہتا ہے آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے آپ کو درجات کی بلندی عطا کرنا چاہتا ہے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اس لئے آپ کو یہ فکر عطا کر دی اس فکر میں آپ گناہوں سے دور رہیں گے اور نیکیوں کے قریب رہیں گے فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں واجبات اور نوافل کا احتمام کریں گے کیونکہ آپ کو یہ فکر ہے کہ قیامت میں میرے ساتھ کیا ہوگا جب آپ عمل کریں گے تو اس میں خلو سنیت کے ساتھ عمل کریں گے تاکہ یہ فکر کہ قیامت میں میرے ساتھ کیا ہوگا اس میں آپ کو تسلی ہو اور دیکھو اللہ رب العزت رحمان ہے رحیم ہے ظلم نہیں کرتا کسی کے ساتھ اگر تم نیک عمل کر کے جاؤ گے تو تمہیں نوازے گا اور کوشش کرو عمل کرو اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے راضی کرنے کے لیے اس کی رضا کے لیے اس لیے کہ تم اس کے بندے ہو باقی تمام چیزیں تو مل ہی جاتی ہیں اور قیامت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو عملے کثیر لے کر آئیں گے پر دھیلے کا فائدہ نہ ہوگا کیونکہ خلو سنیت نہیں ہوگی اور کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ عملے قلیل لے کر آئیں گے تھوڑا عمل لے کر آئیں گے پر جنتوں میں آلہ مراتب پائیں گے کچھ ایسے ہوں گے کہ ظاہری عامال تو زیادہ نہیں ہوں گے پر اخلاق ہوگا کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے پاس فرائس پس ہوں گے اور ساتھ حب رسول ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ لوگ ایسے بلند آلہ مراتب میں کوئی اخلاق کی وجہ سے کوئی حب رسول کی وجہ سے پہنچے گا تو بہرحال فکر رکھیں غم نہ رکھیں کیونکہ جو ایمان والے ہیں جو صحیح صالح لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ قیامت کے دن لا خوفن علیہم ولاہم یحسنون نہ ان کے لئے کوئی خوف ہے نہ ان کے لئے کوئی غم ہے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے نماز کی پابندی کیجئے فرائس اور واجبات کو ادا کیجئے سنتوں کا احتمام کیجئے اور جہاں تک ہو سکے نوافل کو اپنی زندگی میں داخل کیجئے اچھے انسان بن کے رہیے کسی کو تکلیف مت پہنچائیے آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے دلازاری نہ ہو اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ